عید کے تیسرے روز بھی تفریقہ راؤنڈ چھل رہا ہے بچے عیدی خرچ کرنے کے لیے تفریقہ ہوں اور پاکس کا رکھ کر رہے ہیں چڑیا گھر میں بھی رش ہے اور اسے پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے عاصف ممود سے جی عاصف بتائیے گا تیسرے روز کو کیسے انجوائی کیا جا رہا ہے جس وقت ہم دو کر لہو چڑیا گھر میں موجود ہے آج عید کا تیسرا اور آخری دن ہے اور آج بھی لہو چڑیا گھر میں شائقین کا کافی رش نظر آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے تقریباً سات ماہ تک چڑیا گھر تمیراتی کاموں کی وجہ سے بند رہا تھا اور عید پر اسے کھولا گیا تھا عید کے پہلے دو دنوں کے نسبت آج تیسرے دن زیادہ رش نظر آ رہا ہے اس وقت لہو کا درجہ حرارت 44 ڈگری سے اوپر پہنچ چکا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد لہو چڑیا گھر کا وزٹ کر رہی ہے یہاں پر آنے والے شائقین کا یہ کہنا ہے کہ چڑیا گھر کی نئی لکھ کو انہیں بہت زیادہ پسند آئی ہے البتہ لوگوں کا یہ گلہ ضرور ہے کہ وہاں پہ جن جانوروں کے بارے کیے گئے تھے وہ یہاں ابھی نظر نہیں آ رہے جانوروں کی کافی زیادہ کمی ہے اسی وجہ سے لہو چڑیا گھر انتظامیہ نے جذبی طور پر لہو چڑیا گھر جب وہ کھول ہے اس کے بہت سارے اس سے ابھی بھی شائقین کے لیے بند ہیں جنہیں آنے والے چند دنوں تک جو ہے وہ کھول دیا جائے گا اسی طرح باہر سے نئے جانور بھی لائے جائیں گے اور اسی وقت چڑیا گھر کی رون کے جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ حروج پر نظر آ رہی ہے آصف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا